حافظ محمد عمران آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہے جی ویسٹ انڈیس اور انڈیا کی ٹکٹ سیریز چل رہی ہے اس میں کچھ نتائج جو آئے ہیں اور جس طرح سے انڈیا نے ٹکٹ کھیلی ہے چند دن پہلے بھی ہم نے یہ بات چیت کی تھی کہ شاید کہیں جو سپن بالنگ ہے وہ کھیلتے ہوئے بھارتی بلے بازوں کو کچھ مسائل کر سامنا ہے اور پھر اسی حوالے سے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی گفتو ہوتی ہے کیا وہاں پر کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر کچھ چیزیں اچھے انداز میں چل رہی ہیں آگئے اب کل جو چھے وکٹ سے ویسٹ انڈیس جیتا ہے دوسرا ایک روزہ میل بھارت کے خلاف اس کارکتگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں آنے والے دنوں میں ایسی ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے کیا روحت شرمہ اور ویرات کولی کے بغیر جو بھارتی ٹیم ہے انہیں مسائل کا سامنا ہے یا پھر میڈل آرڈر میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کچھ کھلاریوں کو واپس آ سکتے ہیں کہ الراہل کی اگر بات کرتے ہیں ویرات کولی کا کیا بیٹنگ آرڈر چینج ہو سکتا ہے روحت خود چینج کر سکتا ہے یہ سب کی چیزیں آج کی اس سیشن میں ہم ان پر بات کریں گے کینگڈم ویلی کے تعاون سے یہ آپ کے سطح میں پیش کی جارہی ہے بھارت سے ہمارے صحافی دوست روحت جگلن صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے روحت صاحب ذرا مائک بھی انمیوٹ کر دی لیے گا اور یہ چیزیں آپ نے سنی ہیں ان میں اگر ہم شروع کرتے ہیں پہلی ہی بات سے کہ کل کی جو شکست ہے کیا کوئی غیر متوقع ہے آپ کے لیے یا کچھ حیران کن ہے یا کوئی معمول کی چیزیں کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے ہیں نہیں نہیں حافظ بھائی ایسا نہیں کہ بڑی بات نہیں سمجھتے ہیں یہ نشد طور پر ایک ایسی performance تھی جس کو آپ appreciate تو نہیں کروگے یا جس یہ نہیں کہوگے چلتا ہے چلتا ہے approach نہیں رہے گا اور میں نے اس دن بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا جب ہمارے ساتھ باسے تلی سر بھی جڑے ہوئے تھے کیسے یہ انڈیا کا ایک لگاتار آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ بار 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 ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک واحد موقع ہے جس میں آپ بولو کہ بھائی صرف ایک باری تو ہوا ہے یا دو باری تو ہوا ہے یہ لگاتار پچھلے کچھ سمجھ سے آپ کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے اور آپ کی ٹیم اس کو لے کر سٹرگل کرتی جا رہی ہے تو ایسے میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم اس کو صرف یہ سوچ لیں کہ نہیں ہے ہو گیا تو اب آگے نہیں ہوگا جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ایسیا کپ میں آپ کے سامنے چیلنج اور بڑا ہوگا کیونکہ آپ کے سامنے چار قولیٹی سائٹس سامنے نکل کر آ رہی ہیں جو آپ کی بیٹنگ کو ٹیسٹ کریں گی اگینسٹ قولیٹی سپنرز یہاں پر تو آپ کے پاس اتنا بڑا اتنے بڑے چیلنجز ہے بھی نہیں آپ کے پاس کیریہ گھنبازی کر رہا ہے یا گڑا کش موتی جس طریقے سے گھنبازی کر رہا ہے آپ ہی بتائیے مطلب without offending کہ ان لوگوں کے نام آپ نے کتنی بار سنے ہیں کہ بھئی یہ ایک دو سپنرز آ رہے ہیں جو بڑے سبردست ہیں لیکن اگر میں کہوں کہ ہسرنگا اور تھکشانہ سامنے کھڑیں تو آپ نے نام سنا ہوا ہے اگر ہم اس حساب سے نواز اور شداب کی بات کریں تو آپ نے نام سنا ہوا ہے یا اگر میں بولوں آپ کو تائجول مہدی اور شاکیب کا کومنیشن آپ کو حافظ بھائی جو ان ناموں سے کافی اوپر ہیں سکل وائز جس طریقے سے یہ آپریٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کیریہ اور گودھاکیش موٹی کو نہیں کھیل پا رہے ہو تو پھر آپ ان گنبازوں کو کیسے کھیل ہوگے وہ بھی شلنگن کنڈیشنز چھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ ایک چیز پریشان کن ہے اور تشویشناک ہے کہ سپن بولنگ کے خلاف مسائل کا سامنا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ غیر معروف جو کہ بہت زیادہ لوگوں کی نظروں میں یا ناموں میں نہیں ہیں ٹرکٹ میں نہیں ہیں ان سے بھی اگر آپ فنس رہے ہیں تو پھر یہ زیادہ پریشان کن ہے وہی چیز ہے کیونکہ دیکھئے ابھی آپ بنگلدیش آپ تھے بنگلدیش آپ نے سٹرگل کیا تو زہر سے بات ہے جب آپ کے سامنے کوالیٹی بہتر ہوگی جب آپ کے سامنے ایڈم زیمپا اور ایسن ایگر آئیں گے چننہی کے وکٹ پہ چننہی کا وکٹ آپ کو پتہ ہے ٹپکلی تھوڑا سا سلو رہتا ہے ٹرن کرتا ہے وہاں پر بول رن منانہ اتنا آسان نہیں رہتا ہے انڈیا وزس ویسٹ انڈیز کا دوزار گیارہ کا آپ ورلڈ کپ گیم یاد کیجئے یا چننہی کی وکٹ پہ کسی بھی طریقے آپ IPL کے میچز دیکھ لیجئے اس وکٹ پر آپ کو پتہ ہے کہ گیم کس طریقے سے تھوڑا سا دھیما رہتا ہے گریپ کرتا ہے بال مطلب جو آپ بول سکتے ہو کہ انڈین ٹیم کے لئے ایک پرابلم کر سکتی ہیں چیزیں وہ ہو سکتی ہیں شلنگا کا وکٹ بھی عمومن طور پر وہ ہی ہوتا ہے شلنگا کے وکٹ میں آپ نے دیکھا اب بھی بابر آزم نے جو اپنے ڈرسنگ روم سپیچ دی تھی بابر آزم نے اگر آپ نے وہ سنی ہو تو بابر آزم نے سیدھے طور پر کہا کہ ہم نے یہاں پر پانچ اور چھے اور ساڑھے چھے کی عصت سے رن بنایا ہے اور انہوں نے کہا کہ کسی اور ٹیم نے ایسا نہیں کیا ہے اور نہیں کیا ہے کسی اور ٹیم نے ایسا کیونکہ شلنگکن وکٹ میں بیٹنگ کرنا سپنرز کو اس طریقے سے مارنا جیسے پاکستان نے اس بار مارا ہے وہ ایک commendable چیز ہے وہ ایک appreciate کرنے والی چیز ہے اور وہ ہوتا نہیں ہے اور وہ ہوا بھی نہیں ہے کبھی تو ان وکتوں پر جہاں پر آپ نے دیکھا جیسوریا نے جس طریقے سے گینبازی کی یا مینڈس جس طریقے سے گینبازی کر رہا تھا آپ کو صاحب طور پر پتا ہے کہ اگین یہ بولر بھی ابھی نکل کر آ رہے ابھی بھی مینڈس یا پرباد جیسوریا کا نام وہ نہیں ہوا ہے کہ آپ ڈرنے لگو ان سے تھکشانہ اور حسرنگا کا نام ویسا ہے جس میں آپ بولو کہ یہ ایک ڈیفرنٹ کلاس بولرز ہے اور جب اس طرح کی گینباز آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کے لئے چیلنج اور وہ کنڈیشنز بھی آپ کو assist کرے گی انڈیا میں تو چلو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پھر دھرمشالہ کھیلنا ہوگا کولکاتا کھیلنا ہوگا وان کھیڑے آپ کھیلوگے یہاں پر امدہ باد آپ کھیلوگے یہاں پر کیا ہے فاس بولرز کو مدد ہے اور فاس بولرز میں بھی آپ کو پتا ہے ایسا نہیں ہے کہ فاس بولرز کے سامنے آپ کا ریکارڈ بہت بڑی آئے جب ترینڈ بولٹ اور ترینڈ بولٹ کمپنی دھرمشالہ پر ترینڈ بھی چل رہا ہے اس کارکردگی اس شکست کے بعد درائیوٹ کے حوالے سے توٹر تو اب ایک سوچتا ہے ایکس 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 پر جو ہے وہ ترینڈ بھی چل رہا ہے اس کا درائیوٹ کیا جائے ان کو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں کچھ دباؤ بڑھ رہا ہے ٹیم کے کوچنگ سٹاف کے اوپر بھی اب اس پلیئر تو بہت بڑے پلیئر ہیں اور بہت رسپیکٹ بھی ہے لیکن اس پلیئر تو آپ کو کوچ کے نظریے سے دیکھنا پڑے گا اور کچھ حاصل نہیں کیا ہے ان کی کوچنگ کے اندر ہم نے دیکھ لیجئے پچھلے دو سال میں دو ہزار روی شاستری کی ودایی ہوتی ہے ٹی ٹونٹی وولڈ کپ کے ساتھ ٹونٹی ون میں جس کی لیگ سٹیج میں آپ بہار ہو جاتے ہو اس کے باد سعود آفریقہ دورے سے آپ شروع کر لیجئے سعود آفریقہ دورہ آپ بھارے ہو اس سے پہلے بھی یہ ٹیم کے ساتھ اگر آپ دیکھو کہ آپ نے نیوزلینڈ کی سیریز کھیلی سعود آفریقہ سے پہلے راہول راوید نیوزلینڈ سیریز میں بھی تھے نیوزلینڈ سیریز میں آپ نے ایک مچ درو کروایا کاندھ پوروالا اور کاندھ پور مائچ جب درو ہوا تھا تو آپ کو ان کی منٹالیٹی پتہ چل گئی تھی کہ یہ دیفنسیو مائنڈسیٹ آپ کو ایک انیشیل آئیڈیا لگا تھا یہ نا تھوڑی سی دیفنسیو سیٹ آف کیاپٹنسی یا کوچنگ آپ کو ملے گی یہاں پر اس کے بعد آپ نے وان کڑے میں آیا ممبئی سیٹ آفریقہ آپ ہار گئے آپ نے پہلا سیٹ آفریقہ جیتا سنچورین میں اس کے بعد آپ وانڈرس آرے پھر آپ کیپ ٹاؤن آرے آپ نے ٹیس سیریز گوا دی پھر آپ نے اوڈی آئی سیریز گوا دی اس کے بعد سے آپ دیکھتے چلیے ساری کی ساری چیزیں آپ نے ایشیا کپ ہارا ہے ایشیا کپ کے فائنل تک میں آپ نہیں پہنچے ورلڈ کپ کے فائنل تک میں آپ نہیں پہنچے و ٹیسی آپ نے گوا دیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں مطلب سب کونٹیننٹ میں آپ کو بائی لیٹلز جیتنے پر اس طریقے سے نہیں یاد رکھا جائے گا بائی لیٹلز تو آپ سب کے انڈر جیت جاتے ہو لیکن آپ نے ایز ٹیم ٹروفی کونسی جیتی کوئی بھی ٹروفی نہیں جیتی تو اس حساب سے دیکھو کل کی جو ہار ہے اس نے اس نے لوگوں کو تھوڑا سا غصہ تو ضرور آیا سیکڈ ڈراویڈ میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس یہی موقع ہے دوزار ٹیس ورلڈ کپ ٹیس ورلڈ تک ہی ان کا کونٹریکٹ ہے اور اس کے بعد اس کی پرفارمنس کو دیکھ کر آپ دیکھو گے کہ ان کا کونٹریکٹ آپ کو بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے لیے اس ٹیم میں ہو سکتی ہیں اور یہ جو روحت اور ورات کے بغیر ابھی اتنا زیادہ اس ٹیم میں جان نہیں ہے یا کومبینیشن کے مسائل ہیں کہ یہ بینرل کمامی سطح پر میچز جیت پائے کہہ سکتے ہیں ایسا کیونکہ آپ نے دو میچز دیکھے صرف اگر آپ یہ دو میچز بھی دیکھو اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھو گی آپ کی جو بی ٹیم جس کو آپ نے بی ٹیم کہا اور اس کو بولا کہ ہم شرلنکہ جا کر کھیلیں گے اور شرلنکہ جا کر جیت حاصل کریں گے تو وہاں پر وہ شرلنکہ میں بھی ہاری پھر آپ نے دیکھا آپ کی جو یہ ایمرجنگ ایشیا کپ والی ٹیم تھی ٹھیک چلو مانا کہ پاکستان کی ٹیم کے پاس جو ایسے کھلاڑی بھی تھے جن کے پاس انٹرناشنل میچز کا ایکسپوزر بھی تھا لیکن میں یہ کہ جب آپ میدان پر اترتے ہو چیزیں جو ہیں آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہو جس طریقے سے ہو روحیت اور ویرات نہیں کھیلے تو آپ کی ٹیم اس طریقے سے پر یہ پرفارم کریں لیکن پرفارمنس آنا تو چھوڑ دیجئے آپ ہار گئے میچ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ پرابلم میں کسی چیز نے ڈالا ہے تو ریزلٹس نے ڈالا ہے اب ہالان دو میٹس کے بیس پر آپ یہ کہ سکتے ہو کہ آپ کے جو ویرات اور روحیت کے بینہ یہ ٹیم کچھ کری نہیں پائے گی ایسا بھی نہیں کہہ سکتے ہو کہ صحیح سمیں آگیا ہے جب آپ کو بارگ دور سونک دینی چاہیے ٹھیک ہے درمیان میں آپ کو لگتا ہے کہ ایشا کپ اور ورل کپ میں جب ان کو دیکھتے ہیں تو کچھ تبدیلیاں اس سکورڈ میں آسکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کمبینیشن کا بھی مسئلہ ہے اگر کہیں نہ کہیں ٹیم کو ناکامی ہوئی ہے تو باقی تو کوئی نام نہیں لگتا جو آپ لگے کہ اس کھلاڑی کو لے کر آتے ہیں اس کھلاڑی کو drop کر رکھ تھا اور یہ کھلاڑی شاید واپس آسکتا ہے ایسا مجھے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو انجر ٹلیرز ہیں وہ آجائیں تو بڑی آجائیں ہوگا جن کا ایشیا کب تک واپسی کر پانا مشکل ہے لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں جسپرید بومرا کو لے کر کہ آپ بڑے optimistic ہو کہ وہ واپس آتے ہیں تو چیزیں بہتر ہوں گی تو ایسے ہی تین چار نام جو رشا پند تک بھی تو پھر آپ دیکھو گے مکیش کمار یا امران ملک یہ شاید باہر چلے جائیں گے لیکن مین ہے آپ کا انجرڈ پلیئرز کا پھر واپس آنا اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ان کے حوالے سے گفتو کرتے ہیں روی شاہ صاحب حردک پانڈیا کے حوالے سے یہ کہیں آپ کو لگتا ہے شاید ون ڈے میں بھی اگر یہ کپتانی کرتے ہیں تو ان کی جو فٹنس ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا پاتی ان کا جسم اس کا بوجھ لیکن ابھی 50 اور فورمات کے لئے میں یہ کہوں گا کہ دو سال میں جتنی مطلب دو سال میں جتنی انہوں نے گین بازی کری جتنی انہوں نے بیٹنگ کری جس طریقے سے وہ موجود رہتے ہیں ایسا لگتا نہیں کہ بہت زیادہ پرابلم انہیں ہے اور 50 اور کے گیم میں بھی لیکن ورلڈ کپ ایک ایسا سینیریو لے کر آئے گا اور ایسی کپ میں پھر بھی سلو سائیڈ رہیں گے لیکن ورلڈ کپ ایک ایسی جگہ لے گی جہاں پر آپ کوشش کروگی کہ ان کے دس ورز کی ضرورت آپ کو بار بار پڑے شاید چننہ میں پڑے شاید ایڈن گارڈنز میں امداباد میں وان کھڑے میں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو گے پونے میں کھل پونے کا وکیٹ بھی چننہ وکیٹ ٹائپ کا ہوتا ہے چننہ وکیٹ ٹائپ کا رہتا ہے تو وہاں پر شاید آپ کھو ان کی ضرورت نہ بلکل پوری طریقے سے تیار ہوگی کہ آپ بیٹ ہاردک پانڈیا کو پکڑا دینا ہے یا اگر ہاردک پانڈیا کی باڈی 50 آور گیم کے لیے ابھی سوٹیبل نہیں ہے تو آپ کو کسی اور کو کپتانی دینی پڑے گی بیگر ٹیسٹ جو ورلڈ کپ ہوگا ورلڈ کپ میں اگر آپ جیسے 2019 تھا 2019 کے ورلڈ کپ میں انہوں نے لگا تار دس اور ڈالیں میچز میں انگلینڈ کی کنڈیشن تھی یہاں پر بھی آپ چاہیے ہوں گے لیکن اس ورلڈ کپ کے بعد آپ یہ فائنل کال لے پاؤ گے کی کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہو آخری سوال یہ بتائے گا کہ یہ جو ویسٹن ڈیز کے خلاف وائٹ بول کی میچز ہیں جیسا میں نے شروعات میں کہا حافظ بھائی اگر آپ سپنرز کے لحاظ سے دیکھو تو یہ کوئی wake-up call اب ہی نہیں آئی ہے یہ wake-up call آپ کو بہت پہلے سے wake-up کرواری ہے لیکن آپ جاگنے کے موڈ میں نہیں ہو آپ یہ وہ 5 مار دیا اس طریقے سے لیکن یہ آپ ملتے رہے لگ آئی لیکن آپ اب اس mood میں نہیں ہو اور پھر آپ کسی دن آکر بولوگے کہ they were on the better side their much better than ours ہماری تیاری اس وجہ سے پوری نہیں ہو پائی تو وہ پھر ہمارے ہندی میں کہتے ہیں جب ساری چیزیں ہو چکی اب کس بات سر پر ہاتھ رکھ بیٹھ ہو تو وہ ساری چیزیں تو میں کہ wake up call آپ پہلے سے چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ پیسہ مل جاتا اور آپ ایک comfort zone میں رہتے ہو نا کیونکہ IPL آپ 15-15 کروڑ روپے دے دیتے ہیں اب کھلاڑیوں کو یہ نہیں رہ گیا کہ ہم انجین ٹیم سے drop ہو جائیں گے تو ایک بہت بڑی جو سیکیورٹی آتی ہے وہ بڑیا ہو یا نہیں ہو انڈیا کھلنے کا مطلب ایک وقت یہ بھی ہے وہ آپ پیسہ بہت اچھا دیں گے لیکن آپ انڈیا سے بہتر تو آپ IPL میں کمار رہے ہو تو آپ کو ڈر نہیں ہے اگر میں انڈیا سے drop ہوگیا تو میرا کیا ہوگا فنانچ ایک مطلب ایک سپیکٹ یہ بھی ہے تو wake up call تو ہے ایش کپ میں کیا کرتے ہیں ایرلین اگر آپ پر بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا نہیں لیکن آپ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے آپ کھ ٹریلر ہے اگر آپ بلے بازوں نے اچھا کھلا کھلا اچھی بات ہے اگر آپ وہ شکریہ روحے صاحب آپ نے اپنا وقت دیا اور آپ کے جو تجزیہ ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچا کرکٹ جتنی ٹیمیں زیادہ بہتر انداز میں کھیلیں گے شائعقین کو اتنا ہی زیادہ سنسنس acio پہنچا دلچسپی سے برکور میچز دیکھنے کو ملیں گے اور یہ دنیا میں کرکٹ کے فروغ کے لیے بہت اچھی چیز ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں آنے والے دن میں آپ سے بات چیز ہوتی رہے